محکمہ سہد کے تحت چلنے والے سن گورنمنٹ اسپتال کو رنگی میں روزانہ دو ہزار سے زائد مریض علاج و موالجے کی غرض سے آتے ہیں اسپتال میں صوبہ وزیر سہد ڈاکٹر سغیر احمد اور ایمین اے آصف حسنین کی ہدایت پر اسپتال کی تزین و آرائش کا کام بھی جاری ہے اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری کا کہنا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں اب اسپتال میں زیادہ سہولیات فراہم کی جارہی ہیں مینسٹر ہیلڈ ہمارے ہو کر گئے ہیں ان کی پلاننگ اور ان کے حساب سے جس طرح انہوں نے بتایا گیا ہے اور وہ ان کی محسنوں کی ہمارے پر نظر ہے اس ہسپیل پر نظر ہے اور جو بھی ہم نے کام ان سے کہا محسنوں سے ہمارے کام پورے ہوئے اور بھی چیزیں ہم نے دو تین چیزیں ڈیمانڈ کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ وہ جلدی رجل کروا دیں گے ان کی چیزیں مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اسپیدال میں سٹی سکین مشین کے ساتھ ساتھ دو ایکس رے مشینوں کی تنصیب کا کام بھی مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ گائنی وارڈ میں آنے والے مریضوں کے آپریشن کے ساتھ ساتھ انہیں تمام عدویات بھی فراہم کی جارہی ہیں نارمل ڈیلیوریز کی بھی ریٹ پچھلے سالوں میں بہت زیادہ میں یہاں بارہ سال سے ہوں اور میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ بڑھتی جا رہی ہے نارمل ڈیلیوریز پہلے 200 پلس ہوتے تھے اب تقریباً 400 پلس ہوتے ہیں پر مند یعنی کہ 30 دنوں میں تقریباً 400 سے زیادہ نارمل ڈیلیوریز یہاں پر ہوتی ہیں اسپیدال میں رین ایمرجنسی کے تحت قبل از وقت میل اور فی میل ڈنگی وارڈز بھی خائم کر دیے گئے ہیں تاکہ ڈنگی سے متاثرہ افراد کو بروقت طبیعی امداد فراہم کی جا سکے اسپیدال کی لیوریز میں ابتدائی ٹیسٹوں کے ساتھ ساتھ پولیو سمیت دیگر ویکسینیشن مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے تاہم دیگر اسپیدالوں کی طرح سن گورنمنٹ کورنگی اسپیدال کو بھی فنڈز کی کمی کا سامنا ہے حکومت سن کی جانب سے فوری فنڈز فراہم کیے جانے سے امید ہے کہ یہاں آنے والے مریضوں کے لیے عدویات کی قلت کا مسئلہ بھی حل کر لیا جائے گا لانڈی ٹاؤن میں واقع سن گورنمنٹ کورنگی اسپیدال میں روزانہ دو ہزار سے زائد افراد کو علاج و مالجی کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں تاہم انتظامیہ کا کہنا ہے کہ بروقت فنڈز کی فراہمی اور دیگر وسائل کے بعد یہاں آنے والے لوگوں کو مزید تیبی امداد فراہم کی جا سکتی ہیں کیمرمن سید منیر کے ساتھ ارفان ابباسی میٹرو ون کرانچی